میرا نام شہزاد ہے اور میں گارمنٹس کا بزنس کرتا ہوں ہمارے حالات پہلے بہت خراب تھے میرے مامو نے مجھے پیسے دیئے کہ اپنا کام کر لو ان پیسوں سے میں نے گارمنٹس کا کام کیا جو کہ بہت اچھا چل رہا تھا میرے مامو کی صرف ایک ہی بیٹی تھی میرے ابو بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے مجھے اور میری ماں کو مامو نے ہی پالا ہے ایک دن اچانک سے میرے مامو کی تابعیت خراب ہوئی اور وہ فوت ہو گئے مامو کی بیٹی بہت سادہ سی سامنے رنگ کے لڑکی تھی وہ مجھے ایک نظر بھی نہیں باتی تھی لیکن کیونکہ اب اس کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا تو میری امی نے سب رشتہ داروں کے سامنے میری اور ہینا کی شادی کا اعلان کر دیا شادی کی کچھ خاص تیاریاں نہ کی گئیں کیونکہ گھر کی بات تھی پانچ دن کے اندر میری ہینا سے شادی کر دی گئی میں ایک فیشنیبل لڑکا تھا اور بہت خوبصورت بیوی چاہتا تھا اور میں کمرے میں نہیں گیا ساری رات باہر صبح پر سو کر گزار دی صبح وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور میرے شوز اتارے تو میری آنکھ کھل گئی مگر میں آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا وہ شوز لے کر کمرے میں گئی چپل لاکر میرے پاس رکھتی اور میرے اوپر چدر دے کر کچن میں چلی گئی اس نے سب کے لیے ناشتہ بنایا میں نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا اس سے کوئی بات نہیں کی تھی میں رات کو ایک بجے گھر واپس آیا تو وہ لون میں بیٹھی جاگ رہی تھی اس نے مجھ سے میرا بیگ پکڑا اور بولی کھانا کھائیں گے آپ میں تو باہر سے کھا کر آیا تھا تو بولا نہیں میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں اور میں کمرے سے باہر صبح پر بیٹھ کر جوتا اتارا تو وہ میرے کپڑے اور دوسری چپل لے کر آ گئی اور بولی آپ فریش ہو کر سو جائیں میں جب نہا کر نکلا تو وہ کھانا کھا رہی تھی مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ اس نے میرا اتنا انتظار کیا اور میں کھانا باہر سے کھا کر آ گیا میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا وہ آئی اور بولی کمرے میں سو جائیں آپ میں بیٹھ سے نیچے سو جاؤں گی میں کمرے میں چلا گیا وہ آئی تخیہ اور چدر لے کر نیچے لیٹنے لگی تو میں نے کہا اوپر لیٹ جاؤ تو وہ ایک سائیڈ پر لیٹ گئی ایسے ہی کچھ دن چلتا رہا اور ایک دن مجھے بہت سخت بخار تھا اور جب میں گھر پہنچا تو ایک چکر آ کر میں گر گیا ہنہ نے مجھے سہارا دیا کمرے میں لے کر آئی پوچھا کیا ہوا آپ کو وہ بہت پریشان لگ رہی تھی وہ جلدی سے پانی اور کپڑا لے کر آئی میرے ماتے پر پٹیاں کی میرا جسم دباتی رہی رات تقریباً دو بجے تک میری آنکھ لگ گئی تو وہ سوپ بنا کر لے آئی مجھے جگہ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے پلایا کبھی میرے پاؤں کی مالش کرتی کبھی سر کی تو کبھی سر دبانے لگتی اس نے ساری رات ایسے ہی گزار دی میں نے خود کو تھوڑا سا کوسا یار کیا ہوا اگر اس کا رنگ ساملہ ہے تو اتنی کیر کرتی ہے میری بس یہ سوچتا سوچتا میں سو گیا صبح جب میں اٹھا تو میرے اٹھنے سے پہلے میرے پاس سوپ دلیہ اور کٹا ہوا فروٹ پڑا ہوا تھا ہنہ بولی کھا لیں یہ آپ پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ کھانے لگا تقریباً دس منٹ بعد وہ میرے استری کپڑے لے کر آئی یہ پہن کر دوائی لے آئیں اس کی آنکھیں نیند سے سروخ ہوئی پڑی دیں جیسے وہ سوئی ہی نہ ہو میں نے کہا ادھر آؤ اور اس کی گھال پر ایک کس کیا وہ جیسے کھل اٹھی ہو میں بولا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے تو وہ مسکرا دی میں خود کو کوس رہا تھا کہ ایسی بیوی تو شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے اور مجھے مفت مل گئی ہے میں نے اسے بلایا اور کہا دروازہ بند کر کے ادھر آؤ میرے پاس وہ آئی میں نے اسے اپنی گود میں لٹا لیا اور کہا سو جاؤ وہ مسکرائی اور سو گئی جب وہ اٹھی تو بہت خوش تھی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ شرما گئی اور پھر میں نے حق زوجیت ادا کیا یقین جانے میری زندگی ایسے ہے جیسے کوئی جنت ہو اس لئے کسی کی رنگ کی وجہ سے اس کو کم تر مت سمجھیں شکریہ بلکہ اس کا دل دیکھیں کہ کتنا خاص ہے اور اسے اہمیت دیں اللہ حافظ